بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بکرا عید آنے والی ہے یہ عید کیوں منائی جاتی ہے دراصل اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے محترم ناظرین یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینٹر کلازمی ملاحظہ فرمائیے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے ناظرین ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور ان کو نید آ گئی خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے فرما رہا ہے اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو جیسے ہی صبح ہوئی آپ اٹھے اور سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا اس وقت آپ کے پاس کافی تعداد میں اونٹ موجود تھے آپ نے سو اونٹوں کی قربانی دی پھر اگلی رات آپ علیہ السلام جب آرام فرما رہے تھے ان کو خواب آتا ہے خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے فرما رہا ہے اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو دوسرے دن آپ علیہ السلام نے دو سو اونٹوں کی قربانی دی اور پھر تیسری رات پھر سوئے تو غیب سے آواز آئی اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو جیسے ہی صبح ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے آپ سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے فرزند سے کرتا ہوں یا اپنے رب سے کرتا ہوں پھر آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے فرزند اپنے لخت جگر کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربان کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت حاجرہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں اے حاجرہ آج اسماعیل کو تیار کرو اسے غسل کراؤ اور اسے خوشبو لگاؤ اس کو نئے کپڑے پہناؤ آج ہم اپنے دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں یہ سن کر حضرت حاجرہ بہت خوش ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا اور نئے کپڑے پہنائے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تب ہی پیچھے سے شیطان آتا ہے اور حضرت حاجرہ سے کہتا ہے اے حاجرہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں وہ انہیں دوست کی دعوت پر نہیں لے کر جا رہے ہیں بلکہ انہیں ماننے کے لیے لے جا رہے ہیں شیطان بولا کہ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو حضرت ابی بی حاجرہ نے فرمایا اے شیطان تم پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اگر یہ ہمارے رب کی طرف سے حکم ہے تو ایسے ایک اسماعیل تو کیا ہزار اسماعیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہم قربان کر دیں گے پھر شیطان حضرت اسماعیل کے پاس آ کر کہنے لگا کیا تمہیں پتا ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں اسے بڑی خوش قسمتی میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے پھر شیطان یہ سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے لخت جگر کو کیوں قربان کر رہے ہو تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی بھی یا نہیں یہ تمہارا بیٹا ہے اور تمہارا لخت جگر ہے تم اسے قربان نہ کرو پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام پتھر اٹھا کر شیطان کو مارتے ہیں اور اسے لانت دیتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ تب مکہ شریف میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام آگے بڑھیں اور اپنے لخت جگر حضرت اسمائیل علیہ السلام سے کہنے لگے اے بیٹا آپ کو بتا ہے کہ ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربان کرنے کے لئے لے کر جا رہے ہیں تو حضرت اسمائیل علیہ السلام نے فرمایا اے بابا جان میرے لئے اس سے بڑی خوشکشمتی اور کیا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے لے جا رہے ہیں حضرت اسمائیل علیہ السلام نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے فرمایا بابا جان میری آپ سے ایک التجاہ ہے آپ میرا گلہ کاٹو گے تو آپ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے اس لئے آپ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھو اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھو تاکہ آپ کو رحم نہ آئے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھئے اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں اور چھوڑی اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ورماتے ہیں اے میرے اللہ تو مجھے ایک تو کیا ہزار اسماعیل بھی قربان کرنے کو کہتا تو میں تیری راہ میں قربان کر دیتا یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک کرتن پر چھوڑی چلانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اے جبرائیل جلدی سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر اسماعیل کی جگہ پر رکھ دو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی پیری اور اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا خیر خیریت سے ان کے پاس کھڑا ہے اور نیچے دیکھتے ہیں کہ ایک دنبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو چکا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا تب ہی غیب سے آواز آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابراہیم تیرے اس امتحان کو قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے تب سے ہی یہ سلسلہ جاری ہوا چھوٹی عید یعنی عید الفطر کے دو ماہ دس دن بعد یہ بکرا عید آتی ہے پاکستان اندوستان حتیٰ کہ جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں اس دن کو اس سنت کو ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں یہ سنت تین دن تک ادا کی جاتی ہے جس میں دنبا اونٹ بکرا اور گائے علال جانوروں کو زبا کیا جاتا ہے جانور کو قربان کر کے اس گوچ کے تین سے بنائے جاتے ہیں پہلا عیسیٰ غریبوں کو دوسرا رشتہ داروں کو جبکہ تیسرا اپنے گھر کے لئے رکھا جاتا ہے یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کر کے ہی قربانی کی جاتی ہے ہر طائب احسیت اس قربانی کی سنت کو ادا کرتا ہے